بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین روسی انٹیلیجنس افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر پیوٹن صرف تین سال مزید زندہ رہ سکیں گے کیونکہ ان میں تشخیص کیا گیا کینسر تیزی سے بڑھ رہا ہے غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہتر سالہ پیوٹن اپنی بینائی کھو رہے ہیں جبکہ کینسر کی وجہ سے وہ تین سال مزید زندہ رہیں گے اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی سروس کے افسر نے پیوٹن کی صحت کے بارے میں تازہ تین انکشاف سابق روسی جاسوس کو بیجے کے پیغام میں کیا جو کہ اس وقت برطانیہ میں مقیم ہے غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ روسی جاسوس کو بیجے کے پیغام میں بتایا گیا ہے کہ صدر پیوٹن سردر کی بیماری میں بھی مطلع ہیں اور ان کی بنائی شدید خراب ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جب بھی وہ ٹی وی پر آتے ہیں تو انہیں ایک کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہر چیز بڑے عروض میں لکھی ہوتی ہے تاکہ وہ پڑھ سکیں تاہم دوسری جانب روسی وزیر خارجہ نے صدر پیوٹن کے بیمار ہونے کی کیا سرائیوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ روسی صدر بلکل ٹھیک ہیں اور ان میں کسی قسم کی بیماری کی نشندہی کرنے والی کوئی علامت نہیں ہے روسی وزیر خارجہ نے فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ سمجھدار لوگ روسی صدر میں کسی قسم کی بیماری یا اس کی علامات دیکھ سکتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل فارال کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں